ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے دنیا میں جتنی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کیے ہیں ان تمام نعمتوں کا اگر تجزیہ کریں ان کا جائزہ لیں تو ان تمام نعمتوں میں عظیم و شان تین نعمتیں نظر آتی ہیں تین نعمتیں سب سے عظیم و شان نعمتیں ہیں اور ساری کساری کائنات انسانی کی نعمتوں کا خلاصہ ایک بیت اللہ کی نعمت دوسری رسول اللہ کی نعمت تیسرے کتاب اللہ کی نعمت یہ تین نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو ایسی عطا کی ہیں ان تین نعمتوں کے مقابلے میں دوسری کوئی نعمت نہیں پہلی بیت اللہ کی نعمت دوسری رسول اللہ کی نعمت اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت اور اگر ان تینوں نعمتوں کا اگر جائزہ لیں ان تین نعمتوں میں ایک نعمت ایسی ہے کہ جس ایک نعمت کی وجہ سے باقی دو نعمتیں ملی ہیں اور وہ ایک بنیادی جو اور مرکزی نعمت وہ رسول اللہ کی ذات کی نعمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں بیت اللہ ملا رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں کتاب اللہ ملی تو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نعمت انسانی ہے وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فخر کیا ہے کسی بھی نعمت پر اللہ نے ناز نہیں فرمایا کسی بھی نعمت پر فخر نہیں کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمت دیا ہے سوائے ایک نعمت کے اور وہ نعمت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آدھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لقد مندن اللہ علی المومنین کہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر امتنان کیا ہے اور احسان جتلایا اس نعمت کا کسی نعمت کا احسان اللہ نے نہیں جتلایا لیکن اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا کہ تم پر میں نے ایک ایسی گوئے کہ نعمت نازل کی ہے اس نعمت کا میں احسان جتلا رہا ہوں اور وہ نعمت کیا ہے اس باعث افہم رسولہ جبکہ میں نے تمہارے اندر تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے وکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نعمت کر کے پیش فرمایا جس کا اللہ نے احسان جتلایا موسیقی